اچھا یہ ابن جریج جو ہے یہ کون ہے امام بنیفہ کے استاد سے واللہ والم یہ کاری نیف ڈار صاحب نے ایک تنظیہ فکرہ غلبے لکھا تھا کہ انہوں نے ستر جس کا نصف 35 ہے یہ حقیقت ہے کہ ایسی بس انہوں نے بالگا مزی کی ہے واللہ والم میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی سنت صحیح ہے اچھا ایک سوال یہ ہے وہ بھی تو مارا کے لینا دینا جی اس میں میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ جو ابن جریج کے بارے میں ستر متاوالی روایت ہے یہ میزان الاتدال میں بھی ہے زابی کی لیکن اس کی سنت صحبت نہیں ہے ابن جریج بنیادی طور پہ ان کے جو والد تھے وہ رومی تھے اور وہ عیسائی تھے جو غلامی میں آئے اور پھر وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے جو جتنا بھی دین سیکھا تو وہ صلف صالحین سے سیکھا اور وہ بالکل سکہ راوی ہیں اور وہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بدت کی وہ حمایت نہیں کرتے تھے جو غلطیاں ان کو لگی ہوں گی باقی نیوڈار صاحب کا ان لوگوں کا باقی لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ایک طرف احادیث پہ جرہ کرتے ہیں دوسری طرف تاریخی روایات سے ہی اپنے حاک میں لے آتے ہیں ہمیں تا پیش کریں جب ہم اصول پہ ان کو صحیح بھی مال لیں اگر ہم اصول پہ ریجیٹ کر دیتے ہیں پھر مارے ایک سوال